ہلتی ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں یہ ہے یوکو پلانٹ کے جو نیچے بلب بنتے ہیں یا پپس ہوتے ہیں جو بیو پپس نکالتا ہے اس کے یہ دیکھیں میں نے آپ کو دکھا تو اس طرح سے اس کا یہ پلانٹ نکلتا ہے چھوڑ چھوڑا یہ بہت بڑا پلانٹ تھا میرے پاس جو میں نے کمرے میں لگا رکھا تھا کم سے کم سے دس بارہ سال پر آنا ہے تو آج میں نے اس کے نیچے سے دیکھے کتنے ہی اس کے جو نیچے بنے ہوئے تھے بلبس تو اس کو میں نے نکالا ہے اس کے تو اس کے جو روٹس ہیں دیکھئے یہ کوئی زیادہ بڑے روٹس اس کے پلانٹ کے نہیں ہوتے لیکن اس طرح سے جو گانٹ ہے جب بنی ہوتی تھے اس کے اوپر سے یہ پلانٹ یہ تیار ہوتا ہے تو آج میں اس کو لگاؤں گی تو اس سے پلانٹ تیار کروں گی اس کو کیونکہ میں نے کافی ٹیم سے اس کو ریپورٹ نہیں کیا تھا تو آج میں اس کو اسی یہ میرے پاس ایک جبتے کا ڈبا ہے تو اسی میں میں اس کو لگاؤں گی کیونکہ کئی بارس میں بہت ہی اثانی سے جو پلانٹ لگ جاتے ہیں میرے پاس جو میں لگا لیتے ہیں اس میں اگر آپ اس کے روٹ پکڑے جائیں گے تو اپنے آب بھی یہ لگ جائے گا تو جس طرح سے اس کے یہ بنے ہوئے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں چیتا ڈک دوں گی تو اپنے آب بھی یہ نکلنے شروع ہو جائیں گے جب اگر آپ یہ پلانٹ لگاتے ہیں تو اس سے کہہ کہ یہ کافی پلانٹ آپ کو مل جاتے ہیں اگر آپ اس کو ریپورٹ بھی نہیں کریں گے تب بھی یہ پلانٹ کافی جو ہے بنتے جاتے ہیں اس کے پلانٹ جو ہوتے ہیں تو اب میں دوسرے جگہ بھی اس کو لگا لوں گی کیونکہ اب میں تھوڑے سے اس میں لگاؤں گی تو باپی میں جمین پہ وہاں پہ خالی جگہ پڑی ہے وہاں پہ لگاؤں گی اس کو میں تو اس طرح سے اس کو بیچ میں اچھی طرح سے دبا دوں گی اس کے رور سے بغیرہ بھی کیونکہ یہ چھوٹا سا پورٹ ہے تو رور سے میرے پاس کافی بڑے ہوئے ہیں وہ یہ بلو تو جو بھی اس میں اچھا ہوگا جو ڈیمیج نہیں ہوا ہوگا تو اس کو میں اس میں لگا دوں گی تو اس طرح سے آپ اس کو لگا سکتے ہیں جیسے دیکھئے یہ ابھی ڈیمیج نہیں ہوا ہے اس کے آگے سے یہ ٹھیک ہے اس کا پلانٹ یہ ہے تو اس طرح سے یہ دیکھئے یہ بھی ڈیمیج نہیں ہوا ہے تو یہ بھی لگ جائے گا تو اب اس میں تھوڑی سی مٹی اور ڈالوں گی تو اس میں یہ بھی جہار ہو جائے گا اس میں پلانٹ ہے تو اس کے رورس جو ہوتے ہیں اس کے رورس کو نیچے دبا کر اس طرح سے آپ لگا دیں گے تو کافی ہی آسانی سے یہ لگ جائے گا ہے تو میں نے اس میں جو ہے پلانٹ جو لگا دی ہے تو ایک یہاں پہ لگا دیتی ہوں یہاں پہ بھی جگہ کھالی پڑی ہے تو اس میں تھوڑی سی مٹی اور ڈال دوں گی تو اس طرح سے اس کو آپ لگا سکتے ہیں دیکھئے ہے اس کے بلپ جو ہے مٹی میں پوری طرح دبا دیں اوپر سے مٹی ڈال دیں تو اپنے آپ یہ مٹی سے نکل جائیں گے اس طرح سے آپ کہیں پلانٹ جو تیار کر کے آپ اس کو تھوڑی دیر بعد آپ پر اگر آپ پانی بھی دیں گے تب بھی یہ اچھی طرح سے اب اس کو پانی نہیں میں تھوڑی دیر کے لیے تو اس کے بعد ہی میں اس کو پانی دوں گی چونکہ ابھی جب تک میں ایک دو گھنٹے کے باد اس کو پانی دیتی ہوں تو اب یہ میرے پاس یہ پلانٹ بچے ہوئے ہیں تو اس کو بھی میں ابھی لگاؤں گی اس کو مٹی تھوڑی سی میں ڈال دوں گی اس کے اوپر تھوڑی سی تاکہ یہ ڈکے رہیں اچھی طرح سے اس کو بلکل اس کو ڈک دینا مٹی سے اچھی طرح سے تو اپنے آپ پہ جب اس کے روٹ پکڑیں گے تو اپنے آپ یہ پلانٹ جو باہر نکلیں شروع ہو جائیں گے تو یہ میرے پاس ابھی میں اس کو بھی جو دوسرے پلانٹ ہے اس میں بھی اس کو بھروں گی یہ مٹی میں نے پہلے اس کو جو بھی پلانٹ تیار کرتے ہیں یہ کئی بارہ ہوتا ہے کہ مٹی جب میں کٹھی ہی اس میں سینڈ سے گہرا ہے اور کوپر خات جو ہے ڈال کر رکھ لیتے ہوں تاکہ مجھے بار بار مٹی جب میں لے کر آتی ہوں تو اس میں بار بار ملانے کی ضرورت نہیں پڑتی جو میرے پاس یہ دو پلانٹیں دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ تھوڑا سا روٹ ہے یہ لگا ہوا تو اس کو بھی اس کے ساتھ یہاں پہ لگا دوں گی دیکھیں اس میں بھی لگا ہوا ہے ساتھ میں تو یہ جو ہے اس کے چھوٹے چھوٹے روٹس میں چل جاتے ہیں اس کے ساتھ بہت ہی آسانی سے دیکھیں اس میں تھوڑھا میں پانٹ ڈال دوں گی تک اس میں جو ہے مٹے چھتے سے بیٹھ جائے گی سراخ جو میں پہلے اس میں کر کے رکھتی ہوں تاکہ جو بھی بار بار نہ کرنا پڑے تو اس طرح جب میں گلاس یہ لاتی ہوں تو اس کو اکٹھا ہی میں اس کو شیڑ کے نیچے یہاں پہ جہاں بھی میں دوسری پانٹ رکھتی ہوں وہیں پہ ہی اس کو میں رکھوں گی ایک پانی میں برسات میں جیسے بھی یہ پلانٹ بہت اچھا چلتا ہے تو یہ میں جو باقی بچیں اس میں جو اچھے بلب ہوں گے اس کو میں جمین میں تھوڑا لگا دوں گی کیونکہ یہ جمین جہاں پہ کھالی جگہ پڑی ہے وہاں پہ یہ اس کے پلانٹ تیار ہو جائیں گی تو میں کیونکہ اس کو نکالتے سمیں کہیں جو بلب ہیں خراب ہو چکی ہیں جیسے ہلتی کی گانٹ یا درگ کی گانٹ ہوتے ہیں اس طرح سے یہ بنے ہوتے ہیں تو کہیں بیچ میں خراب بھی ہیں تو میں وہ بھی پلانٹ آپ کو دکھاؤں گی جس سے میں نے اس کو نکالا ہے یہ پلانٹ ہے کافی بڑا پلانٹ ہے اور یہ دیکھیں اس کی مٹی بگیرہ بھی اور روڑس بگیرہ بھی تو یہ پلانٹ دیکھیں اس کے آپ دیکھ رہوں گے اس کی جو جارہ دیکھیں یہاں پہ اس کی یہ روڑس یہاں پہ بننے شروع ہو کافی پلانٹ ہے میرے پاس تو اس کی روئی پورٹ بھی میں زیادہ نہیں کرتی ہوں تو ایسے میں اس کے بیو پلانٹ جو ہے نکال لیتی ہوں ابھی بھی اس کے جو یہاں پہ جگہ ہے اس کے بچ میں بھی کافی بیو پلانٹ جو لگے ہوئے ہیں تو یہ تھی میری چھوٹی سی جانکار جو میں نے آپ کو دیا اگر میری جانکاری آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر لائچ دور کرنا دھنیا وار